دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے انتہائی خطرناک سامپ ہیں یہ سامپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کاٹ لیں تو آپ ایک گھنٹے سے بھی کام وقت میں ہلاک ہو سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ایسے سامپوں کے بارے میں جو کافی خطرناک ہیں دوستو ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر 1 بلیک ممبا بلیک ممبا مقامی افریقہ کے سب سے زیادہ زہریلے اور اگر ایسے سامپوں کی نسل ہے بلیک ممبا ایک تابوت کے سار سے جانا جاتا ہے اس کے زہر میں نیورو ٹاکسین شامل ہیں جو دس منٹ تک کی تیز علامات پیدا کر سکتے ہیں اور اگر اس کا فوری طور پہ علاج نہ کیا جائے تو اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے نمبر 2 ڈیت ایڈر ڈیت ایڈر جسے اکانتوں پس بھی کہا جاتا ہے یہ سامپ نیو گنی اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ سائز میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں اس خطرناک سامپ کے کارٹنے سے آپ کو فالت بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سانس کی گرفتاری اور چھ گھنٹوں میں موت واقعہ بھی ہو سکتی ہے ڈیت ایڈر کے کارٹنے سے موت کی شرعہ پچاس پرسنٹ ہوتی ہے نمبر 3 فلپائن کوبرا فلپائن کوبرا انتہائی زہر ہیلے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر فلپائن میں ہی پائے جاتے ہیں اس کے زہر میں مکمل طور پر نیورو ٹاکسن پائے جاتا ہے جو کہ سانس کے کام کو متاثر کرتا ہے اور فالت کا بات بھی بن سکتا ہے فلپائن کوبرا اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے زہر کو نو فٹ تک تھوک دیتا ہے جس سے صرف 30 میٹ میں موت واقعہ ہو سکتی ہے نمبر 4 ٹیگر سنیک اسٹریلیا کے چنوبی علاقے میں پائے جانے والے سانپوں میں سے ایک شیر سانپ ہے یہ سانپ شیروں کی طرح اپنے رنگین نمونوں کے لئے جانے جاتے ہیں اس قسم کے سانپ میں نیورو ٹاکسن، بیمولیسن، کوگولیڈ، میو ٹاکسن ہوتی ہیں اس سانپ کے کارنے سے تنازو پسینہ آنا بے حسی اور مقامی درد ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے اور فالت میں تیزی سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر 5 وائپر سنیک وائپر سانپ دنیا کے تقریبا تمام حصوں میں پایا جا سکتا ہے ڈیڈلی سا سکیلڈ اور چین وائپر سینٹرل ایشیا کے رہنے والے ہیں چین وائپر اپنے فلیٹ مسل کے سائز کا سر اور تیز جسم کے لئے جانا جاتا ہے وائپر سنیک کی لمبی اور گھومنے والی فینگز ہیں جو جبڑے کے پچھلے حصے میں واقعہ ان کی آنکھوں کے پیچھے زہر کے قدود سے چڑی ہوتی ہیں یہ اپنی فینگز کو بڑھا سکتا ہے اور اپنے زہر کو انجیکشن لگائے بغیر کسی کو کاٹ بھی سکتا ہے جسے خوش کاٹنے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا زہر عام ٹیشو کو متاثر کر سکتا ہے جو شدید سوجن اور درد کی موت کا سبب بن سکتا ہے نمبر سکس بلو کریڈ زہریلے سام بلو کریڈ جنوبی مشرقی ایشیا اور انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں اس کی مقصود قصوصیات اس کا سفید جسم ہے دن کے مقابلے رات میں بلو کریڈ زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں ایک عام کوبرہ سام کے مقابلے میں بلو کریڈ سام کا زہر پندرہ گناہ زیادہ اثر کرتا ہے اس کے کاٹنے سے آساب اور پتھوں کو مفلوج ہو سکتا ہے جو سانس کی گرفتاری کا سبب بن سکتا ہے نمبر سیون ریٹل سنیک یہ واحد زہریلہ سام ہے جو یونائٹس سٹیٹ میں پائے جاتا ہے یہ اپنے بھاری اور ہیرے جیسے سر سے مشہور ہے اس کا زہر خون کے کھلیوں اور جلد کشو کو تباہ کر دیتا ہے جو اندرونی ہیمبریج کا سبب بن سکتا ہے موسیقی موسیقی